موسیقی جمالہی حسنت جمیع و خصالہی صلو علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وسلم مختشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کیا تہہ گرہیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو ناظرین آج انجمن کا ہمارا موضوع بھی ہے رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ یہ ماہ زیشان یہ ماہ غفران یہ ماہ قرآن آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور آج اس عظیم مہینے پر اس بابرکت مہینے پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت قبلہ حضرت مولانا حافظ و قاری سید قطب الدین برکاتی دامت برکاتہ مالیہ جو آج ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے ہم اپنے مہمان گرہ میں قدس سے ملاقات کرتے ہیں حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ انجمل پروگرام میں تشریف لائے امید کرتے ہیں جو باتیں بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہمارے ناظرین کو ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مولانا صاحب جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے آپ کے یہاں یا میری یہاں کسی کی بھی یہاں بھی تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں رمضان شریف ماہ غفرہ ماہ قرآن کی جب آمد ہوتی ہے تو اس کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے سرحمن ناظرین کو بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی هو امجد علی والذی هو احمد رزا عند كل سکی والصلاة والسلام علی نبی الامی اللذی تجللہ كل شيء من الجلیب الخفی وعلا آل رسولی هو عبدالعصیس وعلا كل عات وناری وہدایت اللہ لکل مسلم و بخاری وعلا اصحابه الذین هم لمن قفاهم سیم الترمیزی والنسائی مادام ابو داود ابن ماجہ باید الطالبین لا بل الى ابدالآبدین عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سب سے پہلے تو اس کا استقبال کس طرح کیا جائے اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے رمضان المبارک کی عظمت کو اس کی حیثیت کو اس کی حیثیت عرفی حیثیت شرعی پھر باطنی تطہیر تسکیہ نفس اور تصوف کا جو ایک باطنی نظام ہے اس میں رمضان المبارک کے اس مہینے کو بہت ہی عظمت اور بہت برطری اور بلند مقام حاصل ہے بشک بشک کیونکہ جس طرح سے تصوف ایک مکمل باطنی نظام ہے روزہ بھی مکمل ایک باطنی عمل ہے کہ سوائے اللہ کے علاوہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ روزے سے سبحان اللہ 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 آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی قرآن عظیم میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتیب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتیب علی الذین من قبلکم جس طرح سے تم سے پہلے امتوں پر پہلی امتوں پر گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پریزگار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ دیکھئے کہ اس آیہ کریمہ میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک عبادت کا ذکر فرمایا اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا بشت اور فرضیت کے ذکر کے بعد پھر وہ کیوں فرض ہوئی اس کی فرضیت کی غرض و غائت کو بیان کیا کہ کیوں اس کو فرض کیا گیا ریزن کیا ہے اس کا فرض کیا کرنے کا ریزن کیا ہے اور اس کے بعد پہلے اس کی فرضیت کو بیان کیا پھر غرض و غائت کو بیان کیا پھر اس کے نتیجے کو بیان کیا سمرے کو بیان کیا اس کے مقصد کو بیان کیا کہ اس کو فرض کرنے کا آخر مقصد کیا ہے تو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم پرہزگار ہو جاؤ یعنی پہلے روز عبادت کی فرضیت کو بیان کیا اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے اب ظاہر بات ہے روزہ ایسے عظیم الشان عبادت ہے یقین ہے کہ صرف اسی امت پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی مگر اس امت کے روزے کی فرضیت سے وہ فرضیت اس کی نوعیت مختلف تھی جس طرح سے تسلسل کے ساتھ پورے مہینے کنٹینیو تھرٹی ڈیز یا ٹونٹی نائن ڈیز یہ روزے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے گزشتہ امتوں میں اس تسلسل کے ساتھ اتنے احتمام کے ساتھ روزے کی فرضیت کا ثبوت نہیں بلکہ ایام تھے تیرہ چودہ پندرہ یا آشورے کا روزہ یہاں تک کی روزے کی فرضیت سے پہلے آشورے کا روزہ کمپل سری صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کا روزے کا احتمام فرماتے تھے رکھتے تھے کمپل سری لیکن منظم طریقہ نہیں تھا ایک طرح سے نظم و ضبط نہیں فردن فردن تھا انفرادیت تھی اجتماعیت نہیں لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے اور حکم آیا سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ کوئی نہ کوئی جتنی بھی عبادت ہیں اسلام کے اندر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی مبارک ادا کی اکاسی کرتی ہے آہا سبحان اللہ حضور کے کسی نہ کسی ادا اور آپ کی پیاری پیاری اداوں کی مکمل اکاسی ہے کوئی نظر ہر عبادت آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں جب حضرت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارے حیرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے کھانا ستو جو بھی کھانے کا ہوتا تھا آپ کے طعام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ میں باند دیتی تھی اور آپ اس مختصر سے توشے کو یہ کہہ لیجئے کہ زادے رہ کو لے کر کے غارے حیرہ میں تشریف لے جاتے تھے فروکش ہو جاتے تھے وہاں پر اللہ کی عبادت میں منہمیق اور مستغرق وہ مشغول ہو جایا کرتے تھے اللہ اب اس عبادت کی نوعیت یہ ہوتی تھی اس عبادت کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرماتے تھے نماز ادا کرتے تھے اور دن میں روزے سے رہتے تھے اللہ تو یہ روزے کی رمضان کی فرضیت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ رمضان المبارک کا جو لبے لباب ہے جو رمضان المبارک کا جو مین اسٹریم ہے جو رمضان شریف کی ویسے تو سارے عبادتیں رمضان شریف میں الحمدللہ بہت اہم ہیں لیکن دو عبادتیں اتنی اہم ہیں کہ پورے رمضان پر اس کی چھاب نظر آتی ہے ایک روزہ دوسری طرح بھی کہ رمضان کا کوئی بھی دن ان دونوں عملوں سے خالی نہیں رہتا جیسے تسبیح ہے تحلیل ہے تکبیر ہے رمضان میں کنٹینیو کوئی ادا کرتا ہے کوئی نہیں پڑ پاتا چھوٹ جاتی ہے لیکن ایک ترابی ایک روزہ یہ دو ایسے عمل ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے ساتھ لازم و ملزوم کے حصیت رہا ہے اس کی جان کے ساتھ کمپل سری جی 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 بالکل اگر ان دونوں عملوں سے کوئی بھی عمل رہ گیا تو پھر رمضان المبارک کی آمد کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا اللہ اللہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں عبادتیں بن خصوص روزہ اور ترابی یہ رمضان شریف کا رمضان شریف کے مہینے کا مرکز و محور ہیں کیا بات ہے پورے مہینے کا مرکز و محور اور سینٹر ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ان دونوں عبادتوں کے ارد گرد گھومتا ہے سبحان اللہ کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا روزہ صرف کھانے پینے سے پرہز کا نام ہے یعنی کہ انسان پورا دن یعنی کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک صرف وہ بھوکا رہتا ہے کیا اسی کا نام روزہ ہے روزہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا پہلے سوال کے جواب میں کہ جس طرح سے تصوف ایک مکمل باطنی نظام حیات ہے ایک باطنی نظام ہے تصوف جس میں مراقبہ آتا ہے مکاشفہ آتا ہے اور بہت ساری مناظر آتی ہیں اسی طرح روزہ بھی ایک باطنی عامل ہے جو صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ آپ دیکھئے حضرت مریم آپ روزہ کو سمجھنا ہو تو قرآن عظیم کے روزنے میں سمجھئے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا جبریل علیہ الصلاة والتسلیم آپ کے پاس تشریف لائے اور عرص کیا فرمایا کہ اے مریم اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالی میں تمہیں ایک اللہ کے حکم سے صاف سترہ بیٹا دوں ایک پاکیزہ فرزند دوں تو حضرت مریم نے عرص کیا کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا میں کیسے میرا کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارس کیا کہ اللہ کے لئے آسان ہے اللہ تعالی چاہتا کہ ایسا ہی ہوتا تاکہ ہم حضرت عیسیٰ کو اپنے قدرت کی نشانی بنائیں تو وہیں ہوا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ولادت ہو گئی تو حضرت مریم لے کر کے جب بستی کے اندر گئی بنی اسرائیل میں تو یہ خوف اور یہ خدشہ حضرت مریم کو لاہق ہوا کہ اگر پوچھ لیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو کیا جواب دوں گی تو قرآن عظیم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اگر کوئی تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو تم کہنا میں نے رحمان کے لئے چپ رہنے کی خاموش رہنے کی نظر مانی تو آپ دیکھئے لفظ سوم کو میں نے رحمان کے لئے بولنے سے رکے رہنے کی نظر مانی ہے گفتگو سے رکے رہنے کی نظر مانی ہے کہ میں گفتگو نہیں کروں گے کسی سے تو گفتگو سے باز رہنا خاموش رہنا یا کہہ دیجئے کہ گفتگو کو یکے لخت ترک کر دے ترک کر کے خاموشی کو اختیار کرنا تو اس عمل کو اس چیز کو قرآن عظیم میں سوم کہا گیا روزہ کہا گیا تو اسی سے روزے کی ماہیت روزے کی نوعیت روزے کی کیفیت روزے کی اجتماعیت روزے کا ماہ حصل روزے کا لب لباب سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے حضرت مریم کو تکلم سے کلام سے باز رہنے کو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرمایا اور لفظ سوم اس کے لئے ذکر ہوا تو اسی طرح اپنے جملہ اعزائے بدنیا سے غیر شرغی حرکات و افعال و سکانات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں تمام باتیں آ جاتی ہیں جھوٹ نہ کہنا جھوٹ ہے غیبت ہے چوری ہے برائی ہے تمام چیزیں سارے جتنے بھی منہیات شرغیہ افعال قبیحہ اور شنیعہ ان تمام سے مکمل اجتناب کا نام روزہ ہے گویا کہ حضرت روزہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کان کا روزہ ہے مو کا روزہ ہے آنکھ کا روزہ ہے تمام آزہ ہے تمام آزہ کہ جسم کے تمام آزہ کا روزہ ہے ماشاءاللہ اور حضرت جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو وہ فدیہ ادا کرتے ہیں ذرا اس کا شریح حکم ہمیں بتائیں گے کہ فدیہ کن حالات میں ادا کرنے چاہیں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن عزیم میں فرماتا ہے فدیتن طعام مسکین جو بربنائے مجبوری مجبوری کی بنیاد جو شریعی مجبوری روزہ نہیں رکھتے تو فدیتن طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے سبحان تو آپ دیکھئے وہ صورتیں چند صورتیں بیسے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں چند صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو شریعی مجبوری بن سکتی ہیں ہاں ٹھیک جیسے کوئی شخص شیخ فانی ہو شیخ فانی اتنی عمر ہو گئی ہو کہ روزے کی سکت نہیں یعنی بزرگی آگئی بزرگی آگئی بہت ایجڈ ہو گئی سینئر سیٹیزن سے بھی زیادہ ایجڈ ہو گئی بڑھا بڑھا کمزوری نقاحت آگئی تو اب ایسی حالت میں اور پھر ایسی نقاحت ہے ایسا ضعف لاحق ہے کہ مستقبل میں اس ضعف کے ضائل ہونے کی بھی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی کہ وہ ضعف ضائل ہو کے طوانائی آ جائے گی طاقت آ جائے گی یعنی کہ ایسی صورتحال بڑھاپا جو ہے وہ اور کمزوری کی طرف ہو جا رہا یعنی اور اس میں طاقت آنے کی کوئی گنجائش کوئی امید نہیں تو اب جب کسی کی امید ہی نہیں ہے کہ قوت توانائی ان کو عطا ہو جائے گی آزم آزا جو مزمحل ہو چکے ہیں جو کمزور ہو چکے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو قوت بدنی درکار ہے وہ یہاں پر مفقود ہے یقیل مفقود ہے اور آئندہ بھی اس کی کوئی صورت اور کوئی امید واثق نہیں کہ یہ چیز جو ہے تو اب ایسی صورت میں فدیہ ان کو دینا ہوگا پہلی صورت تو یہ ہو گئی کسی کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کی وجہ سے جان کا ضرر ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو ضرر پیدا ہو جائے گا جان کھونے کا ڈر ہے بہت زیادہ جان جا سکتی مستقل ایسی بیماری لاحق ہے تو اس صورت میں جبکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور اس کا کوئی متبادل بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس صورت میں یہ ہو گئی فدیہ کی صورت ہے کہ یہ فدیہ اب جو لوگ تھوڑا سی تھوڑا سا مرض لاحق ہو جاتا ہے ذرا سی جو نقاہت آجاتی ہے تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ تھوڑی سی مجبوری کی بنیاد پر ایک کمزور مجبوری کی بنیاد پر روزہ کو یقیل اخت چھوڑ دینا ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ بغیر عذر شریع کے ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو سواب میسر نہیں ہوگا جو رمضان کے روزے کا سواب اللہ نے رکھا اللہ تو روزہ کا کفارہ نہیں ہے کفارہ بھی ہے روزہ کا کفارہ یہ ہے جس میں اگر کسی سے جان بوچ کے روزہ توڑے گا اس میں بھی صورتیں ہیں کفارے میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی نے بھول کر کے کھا لیا تو اب جب بھول کے کھا لیا اور روزہ زائر ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ کفارہ آدھا کرے گا روزہ کا کفارہ فدیت ان پا ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا اس کا فدیہ اور یہ فعل سرزد ہو گیا اور جس نے جانبوچ کے اگر روزہ توڑ دیا جانبوچ کے اگر روزہ توڑ دیا تو پھر اس میں کفارہ بھی ہے اور اس کی قضہ بھی رکھنی پڑے گی کفارہ اور قضہ دونوں تو حضرت کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی پریٹیکس کے جب ان کی اچھی سہد ہو تمام تیز سہولیات میسر ہیں مگر پھر بھی بغیر کسی پریٹیکس کے بغیر کسی وجہ کے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کی لیے کیا کیا تو ان کے لیے وعید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا جو لوگ بلکل روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو سخت عذاب کی والد ہے جہنم کے سخت عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا جہنم کے سخت عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں وہ عذاب ہمارے سامنے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے لیکن جب ہم اور آپ دنیا فانی سے رخصت ہو کے پہلی منزل قبر میں پہنچیں گے تب وہاں کے احوال ہمارے مشاہدے میں آئیں گے اور تب ہمیں یقین وہ آج مشاہدے کی حد میں آگئی ہیں اور یقین کامل حاصل ہو چکا ہے جو لوگ بغیر روزر شریع کے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میرے آقا کہ رمضان کا ایک روزہ جس نے بغیر روزر شریع کے چھوڑ دیا پوری زندگی کے روزے بھی اس کی تنافی نہیں کر سکتے ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دام من لی یہ آ گیا بین تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا باستہ ماہ رمضان کا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجومن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجومن کا ہمارا موضوع ہے رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ اور اس پر ہم مہوے گفتگو ہیں حضرت قبل مولانا سید آئیے ہم اپنی گفتگو کو جائے رکھتے ہیں حضرت قبل تھوڑ دیر پہلے ہم نے بات کی رمضان قیامت کی حوالے سے اور پھر اس آپ نے بتایا کہ کم لوگوں پر فدیہ لازمی ہے اور کس طرف فدیہ ادا کرتے ہیں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے البتہ میں ایک بار پھر دور آتا ہوں کہ ظاہر سے بات ہے کہ رمضان شریف کا جو موضوع ہے وہ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے میں اپنے موضوع سے ہٹ کر بلکہ موضوع میں آتا ہوں کہ رمضان شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رمضان شریف سے بہت ساری چیزیں اسے منسلک ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہے قرآن مجید و فرقان حمید ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ اور قرآن شریف کا تعلق کیا ہے اس کی نسبت کیا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقلی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اس کی ابتداء رمضان سے ہوئی گو کہ مختلف مہینوں میں بھی قرآن نازل ہوتا رہا مکہ موظم مدین منور میں الگ الگ مہینوں میں نازل ہوئی آیات مبارک لیکن اس کی جو ابتداء ہے وہ رمضان ہی سے ہوئی سترہ رمضان المبارک کی مقدس تاریخ تھی جب غار حیرہ میں پہلی وحی لے کر سیدنا جبریل علی صلی اللہ تشریف لائے تھے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے سترہ رمضان المبارک کی تاریخ تھی تو پہلا تعلق تو یہ ہی ہے رمضان اور قرآن شروع ہوا اس کا نزول نازل ہونے کی شروعات ہیں وہ رمضان کی سترہ تاریخ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن عظیم اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا کہ اے میرے مولا میں نے تیرے اس بندے کو رات میں اپنی تلاوت اس سے کرائی اور اس کو میں نے سونے سے باز رکھا اس کو آرام سے میں نے باز رکھا اس کو میں نے کسی بھی طرح کی آسائش اور آرام سے روکے رکھا اپنے نفس کو آرام نہیں پہنچانے دیا میں نے اس کے نفس کو اور اس نے ساری آسائش اور آرام کو ترک کر کے مشقت میں پڑھ کر کے میری تلاوت اس نے کری موسم کا اس نے میں نے موسم کی پروائی سے نہیں کرنے دی موسم کا اسے کوئی احساس نہیں ہوا قرآن 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 دے گا اے میرے مولا تم میری شفاعت اس کے حق مقبول سبحان اللہ رمضان مبارک ارز کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو پورے دن بھونکا اور پیاسا اور نفسانی جو دوسری خواہشات ہیں اور فیزیکل ریلیشنز ہیں ان سب سے میں نے اس کو باز رکھ کر کے محض تیری رضا جوئی کے لیے تیری رضا کے لیے اس کو روزے سے رکھا اور یہ پورے دن بنا کھائے پیئے گرمی کے موسم اللو کے تھپیڑے برداش کیے پسینے میں شرابور جسم کو لے کر کے اور اس نے جو ہے اس عظیم روزے کے فریضے کو ادا کیا اور میں نے اس کو باز رکھا تمام منہیات شریعی سے تو مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول سبحان اللہ آپ دیکھئے قرآن عظیم فرقان حمید اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا قبر پھٹے گی قبر جب شک ہوں گی تو اس وقت یہ قرآن عظیم مجسم ہو کر سامنے آئے گا اللہ حمید جسمانی اللہ تعالی جسم عطا فرمائے ایک نورانی پیتر وجود کی شکل میں یہ قرآن عظیم مجسم ہو کر ہمارے سامنے ہوگا مومین قابل جو اس کی تلاوت دنیا میں کیا کرتا تھا اس کی تلاوت کا التزام اور کسرت التزام جو کرتا تھا تو اس کے سامنے یہ قرآن کہ آج کے دن تو درما غم مت کر میں تیرا مونی سو غم خار ہوں میں تیرا مددگار ہوں اور میں تجھے ہاتھ پکڑ کر گئے تاخل جنت کر دوں سبحان اللہ یہ ہے قرآن عظیم کی شان اور آپ دیکھئے حافظ قرآن کی طرف آپ آئی چھوٹی سی بات بتا دینا ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا